بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہائیت رحم والا کاف ہے یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہو زکریہ اذ نادا ربه نداء خفیہ قال رب انی وهنى العظم منی واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتي عاطرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا یا ذکریہ انا نبشرك بغلام اسمه یحییى لم نجعل له من قبل سمیا قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُنُنِي عُلَامٌ وَكَانَتِ اِمْرَأَتِي عَاطِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قَالَ تَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ تَذَلِكَ قَالَ تَذَلِكَ مِنْ قَالَ تَذَلِكَ قَالَ تَذَلِكَ قَالَ تَذَلِكَ اے زکریہ ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحیٰ ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام کو کوئی نہ کیا عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بھانجھ ہے اور میں بڑھا پہ سسوک جانے کی حالت کو پہنچ گیا فرمایا ایسا ہی ہے پھر رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تجھ سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آَيَةِ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَسَلَاسَ لَيَالٍ سَوِيَّا فَقْرَ جَعْلَا قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُقْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَطِيَّا وَبَرْغَمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ هُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا عز کی اے بے رب مجھے کوئی نشانی دے دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تُو تین دات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو ان اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اے یحییٰ کتاب مضبوط تھا اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی اور اپنی طرف سے محربانی اور ستھرائی اور کمال در والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کردے والا تھا زبردست و نافرمان نہ تھا اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا وَالْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھروانوں سے پور اپنے کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آجوی کے روح میں ظاہر ہوا قالت انی اعوذ بالرحمن منتا ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكوننی علام ولم يمسسنی بشر ولم اکو بغیاء بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانتی ہوں اگر تجھے خدا قدر ہے بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک سترہ بیٹا دوں بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہ لگایا نہ میں بدکار ہوں قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَتًا مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کہا یوں ہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسن نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّصْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے وہ ایک دور جگہ چلی گئی پھر اسے جننے کا درد ایک حجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسی ہو جاتی فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَذِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا أُخْتَ هَارُونَ مَا تَعْنَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا تو اسے اس کے تلے سے پتارا کے غم نہ کھا بے شک تیر رب نے تیرے نیچے ایک نہر بھا دی ہے اور خجور کی جر پکڑ کر اپنی طرف کھلا تجھ پر تازی پکی خجوریں گریں گی تو کھا اور پی اور آنکھ تھندی رک پھر اگر تُو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان دروزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی تو اسے گود میں لے اپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بے شکتوں نے بہت بری بات کی اے حارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے قال اینی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصعنی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرن بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم اولدت ویوم اموت ویوم ابعت حیا بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکاة کی تاقید فرمائی جب تک جیوں اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدوقت نہ کیا اور وہی سلام کی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں ذالک عیس ابن مریم قول الحق اللذی فیہی امترود ما کان للہ ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما يقول له کن فيکون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا قِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں اللہ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی ہے فَاقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَغَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدْ يَوْمٍ عَظِيمٍ اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پھر جماعتیں آپ اس سے مختلف ہو گئی تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھری گمراہی محیں اور انہیں در سناو پشتاوے کہ دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت محیں اور نہیں مانتے بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِلِ مَتَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا نبی غیب کی خبریں بتاتا جب اپنے باپ سے بولا ہے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے یا أبتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا یا أبتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا یا أبتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تُو میرے پیچھے چلا آ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے اے میرے باپ میں جڑتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تُو شیطان کا رفیق ہو جائے قال اراغب انت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واہجرني منیا قال سلام عليك سأستغفر لك ربی انہو كان بي حفیا وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَاءً لَا أَكُونَ بِدْعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا بولا کیا تُو میرے خداوں سے مو پھیرتا ہے اے عبراهيم بے شک اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جا کہا بس تجھے سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لئے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر بہربان ہے اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے ان کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو اور اپنے رب کو پوچھوں گا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں فَلَمَّ اَعْتَذَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی وَاذْفُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ اثْقُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَاعِيلِ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا اور اسے ہم نے تور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی حارون اتا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھروانوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اولئك الذین انعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن زرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن وَرَفَعْنِ خَرْوْسُ جَدًا وَبُكِيًّا اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو بے شک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر لٹھا لیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نوم کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چل لیا جب ان پر احمان کی آیتیں پڑھی جاتیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اِلَّا مَن تَابَ وَآَمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ فَأُولُونَ الْجَنَّتَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنِ اللَّتِ وَعَذَ الرَّحْمَانُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کی پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو طائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا بسنے کے بعد ان کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَوْا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُخْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِتُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام یہ وہ بار ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بینهما فاعبد هو قبر لعبادته هل تعلم له سمیعا اور جبریل نے محبوب سے عرض کی ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں سب کا مالک تو اسے پوجھو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو ویقول الانسان ایذا ما متن سوف اخرج حیا اولا يذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْتُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاقِينَ سُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيًّا اور آدمی کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ضرور انقریب جلا کر نکالا جاؤں گا اور کہ آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا تو تمہیں رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو بھیل لائیں گے اور انہیں دوزر قیاس پاس حاضر کریں گے کہ بل گرے ثم لننزعن من كل شيعة ایوم اشد على الرحمن عتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صليا وَإِن مِنْ مِنْ كُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَا جِسِيًّا پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باق ہوگا پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آدمے بھوننے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزر پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے پھر ہم در والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَعُونِ الَّذِينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا وَتَمْ أَهْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئِيَا اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی کہ ان سے بھی سامان اور نبود میں بہتر تھے قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَزَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت تو آپ جان لیں گے کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ نے اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تے رکھ یہاں سب سے بہتر سواب اور سب سے بھلا انجام تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے اطلع الويبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وَنَرِسُهُمَا يَقُولُوا وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا كَلَّا سَيَكُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا کیا غیب کو جھاں کہا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے ہرگز نہیں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور جو چیزیں کہرائے ان کے حمی وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ انہیں زور دیں ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکن ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاصِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْسُرُ الْمُتَّقِينَ اَلَى الْرَحْمَنِ وَقْدًا اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا تَتَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَكُّ الْأَرْضُ وَتَقِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْ لِلْرَحْمَنِ وَلَدًا لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی بے شک تم حق کی بھاری بات لائے قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں دھائے کر اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لئے اولاد بتائی وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْطَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا وَكَمْ أَحْلَتْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا اور رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلہ حاضر ہوگا بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیاں قریب ان کے لئے رحمان محبت کر دے گا تو ہم نے یہ قرآن تمہائی زبان میں یوں ہی آسان فرمایا تو تم اس سے ڈر والوں کو خوش خبری دو و جھرارو